بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام ہے محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں رشید الیکٹانکس آج کی ویڈیو دوستو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے ینیک قسم کی ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لیڈی بلب اور لیڈی ٹی وی کی بیک لائٹ رپیر کرنا سکھاؤں گا لیڈی ٹی وی کی بیک لائٹ اکثر دوستو خراب ہو جاتی ہے اس کے سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ٹی وی کی آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن تصویر نہیں آ رہی ہوتی تو اس صورت میں آپ کی جو الیڈی لائٹ ہے بیک لائٹ وہ خراب ہو گئی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری بیک لائٹ جل جائے اس میں کوئی دو تین الیڈیز خراب ہو سکتی ہیں آج آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا کہ وہ الیڈی لائٹ کو چیک کیسے کرنا ہے تو میرے پاس ایک الیڈی بلب ہے یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ میرے گھر کا بلب ہے یہ بھی خراب ہو گیا ہے تو اس کا اور الیڈی ٹی وی کی بیک لائٹ رپیئر کرنے کا طریقہ تھوڑا سا میچ کرتا ہے تو میں نے سوچا آپ کو دونوں اس ویڈیو کی وساطر سے بتا دیتا ہوں اس کو رپیئر کرنے کے لئے دوستو ایک ٹیسٹر یوز ہوتا ہے اس کو الیڈی ٹی وی بیک لائٹ ٹیسٹر کہا جاتا ہے الیڈی ٹی وی بیک لائٹ ٹیسٹر یہ ٹیسٹر دوستو میں نے دراز پیکے سے مگوایا ہے یہ الی ایکسپریس سے بھی آپ کو مل جائے گا لہور کی ایک آن لائن شاپ ہے ہارل روڈ ڈاٹ او آرچی وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا یہ مارکیٹ میں دوستو مختلف قسم کے الیڈی ٹی وی بیک لائٹ ٹیسٹر پڑے ہوئے ہیں میرا یہی والا ٹیسٹر مگوانے کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ اس میں کچھ سیفٹیز زیادہ ہیں دوستو یہ دیکھئے اس کے جو انپٹ وولٹیج ہیں وہ ٹو ٹو ٹوٹی وولٹ پہ یہ اپریٹ ہوتا ہے ٹو ٹو ٹوٹی وولٹ پہ یہ آن ہو جائے گا اس کی ایٹی فائی سے ٹو سکس فائی وولٹ کے درمیان اس کو وولٹیج ملیں گے تو یہ آن ہو جائے گا اس میں نو برن آوٹ نو لیکٹک شاک اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ کی چیک کرتے ہوئے الیڈی برن نہیں ہوگی اور آپ کو لیکٹک شاک نہیں لگے گا وولٹیج کرنٹ انٹیلیجنٹ اڈجسمنٹ اس کا مقصد یہ ہے دوستو کہ جب آپ کسی الیڈی کو چیک کریں گے تو وہ الیڈی کتنے وولٹ ڈراب کر رہی ہے وہ آٹومیٹک اڈجسٹ کر کے آپ کو سکرین پہ شو کرے گا کہ یہ 3 وولٹ کی الیڈی ہے 6 وولٹ کی الیڈی ہے یہاں آپ ایز ای ہول پوری بیک لائٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ پوری الیڈی سٹیپ جو ٹی وی کی ہے وہ کتنے وولٹیج لے رہی ہے تو اس کو الیڈی ٹی وی رپیرنگ میں یہ والا پوائنٹ بہت اہم ہے دوستو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی سٹیپ میں دس الیڈی لگی ہوئی ہیں اور وہ 3 وولٹ کی ہیں تو 10 ملٹیپلائی بی 3 30 وولٹ ہونا چاہیے اگر 30 وولٹ کی بجائے تھوڑا بہت وولٹ کم ہے تو آپ کی کوئی نہ کوئی الیڈی خراب ہے وہ آن بھی نہیں ہوگی اور آپ کے بولٹیج کام شو ہوں گے بائی ڈریکشنل آئیسولیشن پرٹیکشن میں یہ ہے دوستو کہ چونکہ الیڈی لائٹ جو ہوتی ہے پلس اور مائنس ڈی سی بولٹیج پہ اپریٹ ہوتی ہے تو یہ اگر آپ گلتی سے پرابز کو غلط بھی لگا دیں اور اگر شارٹ بھی ہو جائے تو آپ کو پرٹیکشن پروائیڈ کرے گا اس کو مگوانے کا جو ایکچول پرپس تھا وہ یہ تھا دوستو کہ اس میں تھوڑا سا سیفٹی کا خیال رکھا گیا ہے یہ الیڈی ٹی وی بیک لائٹ ٹیسٹر ہے دوستو اس کی مدد سے ابھی ہم الیڈی ٹی وی کی بیک لائٹ کو رپیئر کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور الیڈی بلب کو کیسے رپیئر کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کا مادل نمبر شو ہو رہا ہے دوستو یہ جے جی ٹو سی میں آگے لے کے چلتا ہوں یہ دوستو الیڈی بلب ہے اس کا یہ جو اوپر والا پلاسٹک کا پورشن ہے آپ اس کو ہاتھوں سے ایسے رموو کر سکتے ہیں اس کے دوستو دو طریقے ہوتے ہیں رپیئر کرنے کے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ کافی دوستو نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اس میں اگر آپ کی ایک الیڈی خراب ہو تو یہ بہت ایسیلی رپیئر ہو جاتا ہے تو ایک الیڈی کو رپیئر کرنے کے لیے میں بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں لیکن اگر ایک سے زیادہ الیڈی آپ کی خراب ہو تو آپ کو اس ٹیسٹر کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو ابھی پہلے میں بتا دیتا ہوں سمپل طریقہ کہ اگر ایک الیڈی خراب ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے تو ایک الیڈی کو آپ اس ٹیسٹر کی مدد کے بغیر بھی صحیح کر سکتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ الیڈی خراب ہو تو اس کے ساتھ کیا پرسیجر ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو چلیئے میں اس کو ابھی اپنی پاورز ساکٹ میں لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں نے ہولڈر میں لگا دی اب یہ ٹو ٹونٹی وولٹ اس میں آ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں یہ ٹو ٹونٹی وولٹ آ رہے ہیں ابھی اس الیڈی بلب میں ہم ایک ٹویزر کی مدد سے باری باری تمام الیڈیز کو شارڈ کریں گے اور دیکھئے کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے الیڈی بلب کو شارڈ کرنے سے اس کی لائٹس بہت ہلکی گلو کر رہی ہیں فولی گلو نہیں کر رہی ہیں جو ہی آپ کا ٹویزر اس الیڈی لائٹ کی طرف جائے گا جو یو ایس ہے دوستو تو آپ کا یہ ہول بلب آن ہو جائے گا ایکچلی ہوتا یہ ہے دوستو کہ یہ تمام الیڈی لائٹس جو ہیں یہ سیریز میں لگی ہوئی ہیں اور سیریز کا حصول یہ ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ کا کنیکشن راستے میں سے بریک ہو جائے تو آپ کی لائٹ جتنی بھی لائٹس لگی ہوئی ہیں کوئی بھی آن نہیں ہوگی ابھی اس کو ولٹجز مل رہے ہیں لیکن اس کی کوئی ایک الیڈی لائٹ یا دو یا تین کوئی کتنی بھی خراب ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو پرسیجر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک الیڈی لائٹ خراب ہے تو جو ہی آپ اس یو ایس والی الیڈی لائٹ کو شارڈ کریں گے آپ کا بلب آن ہو جائے گا ابھی ان سب کو ویزیل انسپیکشن جو ہے وہ میں نے کی ہے تو یہ ایک جو الیڈی ہے یہ تھوڑی سی بلیک لر کی دیکھیں نظر آ رہی ہے اور یہ یو ایس ہے جو ہی اس الیڈی لائٹ کو شارڈ کروں گا یہ دیکھئے دوست یوں ہی اس الیڈی لائٹ کو شارڈ کریں تو آپ کا بلب روشن ہو جاتا ہے یہ دیکھئے پورا آن ہو جاتا ہے تو ابھی کرنا یہ ہے اس کو رپیر کرنے کے لیے کہ آپ اس الیڈی جو بلب ہے اس کو کسی بھی چیز کی مدد سے اوپر سے توڑ دیں سولڈنگ ایرنس رموو کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ہم نے اس کو شارڈ کرنا ہے تو آپ کسی بھی چیز کی مدد سے اوپر سے اس کو توڑ سکتے ہیں نیچے سے اس کے پلس اور مائنس کے دو پائنٹ نظر آجائیں گے آپ اس کو کسی بھی وائر کی مدد سے شارڈ کر دیں یا سولڈر سے بھی آپ اس کو کریب کریب کرنے سے بھی شارڈ ہو جائے گی تو آپ جو ہی اس کو شارڈ کریں گے آپ کا بلب رپیر ہو جائے گا لیکن دوستو آپ کو میں پھر بتاتا چلوں یہ ہے اگر ایک لیڈی آپ کی خراب ہے اگر آپ کی دو تین خراب ہے تو آپ کو دون میں بہت مسئلہ ہوگا اس کے لیے آپ کو یہ ٹیسٹر یوز کرنا پڑے گا ٹیسٹر کو یوز کرنا پڑے گا لیڈی کو ابھی ٹیسٹر کی مدد سے لیڈی بلب کو کیسے چیک کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس ٹیسٹر کے ساتھ دوستو ایک ٹیسٹر کی لیڈ ساتھ میں ملے گی وہ آپ نے ادھر لگا دینی ہے اور یہ ریڈ والی پراب آپ نے ریڈ میں اور بلیک میں لگا دینی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ٹو ٹونٹی والے کو ٹو ٹونٹی میں لگا دیتے ہیں ریڈ پراب کو ریڈ میں لگا دیتے ہیں بلیک پراب کو بلیک میں لگا دیتے ہیں اور اس کو آن کرتے ہیں روستو یہ دیکھ یہ ٹو ٹونٹی والٹ دیتے ہی یہ ٹیسٹر آن ہو گیا دوستو اور یہ ابھی اپنا سیلف ٹیسٹ کر رہا ہے سیلف ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ شو کر رہا دوستو کہ اس پہ ثری ٹو سکس والٹ آرہے ہیں دوستو ثری ٹو سکس والٹ اس پہ شو کر رہا تو یہ اس کا جو تھری ٹو سکس والٹ شو کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ابھی آپ کیونکہ ویسے تو ٹو ٹونٹی ٹو ٹھرٹی والٹ آرہے ہوتے ہیں لیکن تھری ٹو سکس یہ ایکچلی وہ والی سکرین ہے کہ اگر آپ ایلیڈی کو ٹیسٹ کرتے ہیں ایلیڈی بلب کو تو کوئی بھی ایلیڈی سٹیپ جو ہے تھری ٹو سکس والٹ تک کی جو ہوگی وہ اس کے اوپر ٹیسٹ ہو سکتی ہے ابھی ہم فرض کریں اس کے اوپر ایک ایلیڈی کو چیک کریں گے تو یہ اگر تھری والٹ کی ایلیڈی ہے تو یہ والٹ میٹر تھری والٹ شو کرے گا اور اگر سکس والٹ کی ہے تو سکس والٹ شو کرے گا ایل سی ڈی ایلیڈی ٹی وی میں زیادہ تر تھری والٹ یا سکس والٹ کی ایلیڈی کو استعمال کیا جاتا ہے تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں دوستو آپ نے جو آپ کی ریڈ والی پراب ہے وہ آپ نے ایلیڈی کی ریڈ والی پوزیشن میں لگانے کے بعد بلیک بلیک میں یہ دیکھیں ایلیڈی شو بھی ہے دوستو اور اسی طرح آپ چونکہ یہ آپ کو نظر نہیں آرہا یہ ایلیڈی روشنو بھی ہے اور یہ ساری سیریز میں ہے تو آپ نے ایسے سیریز میں آگے جا کے چیک کرتے جانا ہے ایسے آپ اکیلی کے لئے ایلیڈی کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور ایسے اس پرسیجر سے آگے بھی جا سکتے ہیں تو ایسے جون سی ایلیڈی بھی آپ کی خراب ہوگی آپ اس کو مار کر سکتے ہیں اور ریپلیس کر سکتے ہیں ابھی یہاں تک تمام ایلیڈی دیکھیں سی فل برائٹنس میں روشن ہو رہی ہیں یہ جون کے ایلیڈی خراب ہے اس جگہ پہ لگانے سے یہ روشن نہیں ہوگی اس کو اگر اکیلی کو بھی چیک کیا جائے تو تب بھی یہ روشن نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس کے علاوہ اگر ہم ساتھ فالی کو چیک کریں گے سنگل سنگل کر کے یہ دیکھ تو اس ٹیسٹر کی مدد سے آپ اپنی سنگل سنگل ایلیڈی کو چیک کریں اور جو بھی ایلیڈی خراب ہو اس کو آپ ریپلیس کر دیں یہ ایلیڈی لائٹ دراز پی کے پہ آپ مل جائیں گی دوستو بہت ہی لو پرائس میں مارکیٹ سے بھی آپ مل جائیں گی یہ آپ لے کے اپنے پاس رکھ لیں اور بلب کو خراب ہونے کی صورت میں آپ ریپلیس کر کے بلب کو رپیر کر سکتے ہیں ایک یا دو لائٹ کے یو ہونے کی صورت میں آپ دوستو سمپلی ان لیڈی بلب کو شارٹ کر دیں آپ کا بلب رپیر ہو جائے گا لیکن اگر اس سے زیادہ لیڈی لائٹ خراب ہیں تو رپیر ہو جائے گا لیکن کیونکہ اتنی لیڈی لائٹ رموو ہو چکی ہوں گی تو آپ کی روشنی کم ہو لیڈی لائٹ ہے اس کو اوپر سے توڑ کر اس کے نیچے اس کا پلاس اور مائنس کا پوائنٹ دو پوائنٹ ظاہر ہو جائیں گے ان دونوں کو شارٹ کر کر دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دوستو وقت کو بچانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ کر کے بتا دی ہے اس جگہ سے یہ دیکھئے اس کے نیچے لیڈی اس طرح کی لائٹ کو توڑ کے ان دونوں پوائنٹ کو میں نے سولڈر کی مدد سے شارٹ کر دیا ہے اور یہ بلب انشاءاللہ رپیر ہو چکا ہوگا ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں دوستو ایک یا دو لیڈی کی صورت میں آپ اس طرح لیڈی کو ڈائیگنوز کر کے اس کو شارٹ کر کے اپنا بلد رپیر کر سکتے ہیں لیکن اگر دو سے زیادہ ہوں دوستو تو رپلیس کریں لیڈی بلب کو کیونکہ پھر روشنی اس کی بہت کم ہو جائے گی اور لیڈی بلب کا مزانی آئے گا ابھی اس کو میں اپنے ہولڈر میں لگا لیتا ہوں دوستو اور پاور دے کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح برائٹ روشن ہو جائے گا یہ دوستو ابھی میں پاور ساکٹ میں لگانے لگا ہوں دیکھئے گا یہ دیکھئے پھلی روشن ہو گیا حالانکہ ایک لیڈی ایک لیڈی جو ہے اس کی میں بائی پاس کر دی ہے بلب رپیئر ہو گیا تو زیادہ لیڈی کی صورت میں آپ اس کو رپلیس کریں ابھی دوستو اپنے ویڈیو کے نیکس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہم جو LCD LED TV کی بیک لائٹ کو رپیئر کرنے کے بارے میں ہے اسی ٹیسٹر کی مدد سے یہ ایک دوستو سونی 40 انچ کی TV سے یہ میں نے LED بیک لائٹ تار رہی ہے دوستو یہ LED لائٹ ہے جو LED لائٹ ہوتی ہے دوستو وہ TV کے ایج سے روشنی پوری سکرین کی طرف ہنگتی ہے اور جو ایج کے علاوہ دوسری ہوتی ہے وہ پوری سکرین کے اوپر LED لگی ہوتی ہے یہ LED بلپ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ قوانٹی میں لگے ہوئے ہیں یہ نارمل جو LED بلپ پہ لگی ہوئے ہیں ان سے تھوڑے سے اچھی قوالٹی کے ہوتے ہیں اور سافٹ لائٹ کے ہوتے ہیں تاکہ آنکھوں نہیں آرہی تو اس کے 50% چانسہ یہی ہیں دوستو کہ آپ کی یہ جو LED لائٹ ہے یہ خراب ہو چکی ہے اور اس کو ہمیں رپیئر یا رپلیس کرنا پڑے گا تو بعض دوسری صورتوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی آواز آرہی ہے تصویر نہیں آرہی وہ سیگنلز کے پرابلم بھی ہو سکتے ہیں آپ کو ایک ٹپ دیتا چلتا ہوں دوستو اس ٹپ کی مدد سے ہنڈر پرسنٹ آپ اسی پوائنٹ پہ 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 کہ LED لائٹ ہی خراب ہے یا نہیں آپ اپنے ٹی وی کو آن کر لیجئے کمرے میں اندھیرہ کر لیجئے لائٹ ساری آف کر دی سکرین کے سامنے کوئی بھی کمرے میں دے رہو نہ چاہیے سکرین کے سامنے جو ہی آپ ٹارچ ماریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہلکی ہلکی سی تصویر سکرین میں نظر آ رہی ہے ہلکی ہلکی سی جو پکچر ہے وہ آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی صرف اگر ٹارچ مارنے سے آپ کی سکرین کے اوپر پکچر ہلکی جو ایسے نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ روشن جس طرح نارمل ٹی وی ہوتا ہے اس طرح ہو لیکن وہ لائٹ مارنے سے آپ پتہ لگ جائے گا کہ پکچر بن رہی ہے اب اگر وہ پکچر بن رہی ہے تو آپ سیکنل چیک کرنا ہوں گی اسی ویڈیو کی وساطت سے میں آپ بتاتا چلوں دوستو کہ بہت جلد LCD LED TV کی پاور سپلائی مدربورڈ اور پینل کی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں آپ کو ٹی وی کے اوپر بتاؤں گا کہ کون سا مسئلہ کس وجہ سے آتا ہے یو ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی دوستو جن میں صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز خرابتی ایسے ہو گیا لیکن وہ پیچھے پرپز پورا اس کا مقصد نہیں سمجھا جاتا اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ کون سی چیز کیا کام کار رہی ہے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ مسئلہ کیا جس طرح یہ میں نے آپ کو بیک لائٹ کا سمجھا ہے اگر آپ ٹارچ لگائیں گے اندیرے کمرے میں آپ کو سکرین کے اوپر پکچر بنتی ہوئی نظر آئے تو آپ ہنڈر پرسن سمجھ لیں کہ آپ کی بیک لائٹ خراب ہے اب بیک ایسٹر کی مدد سے بیک لائٹ کو چیک کر نا ہے تو ہم اس کو ٹو 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 پر پکڑ لیں اس کی سیفٹی جس کی وجہ سے بیسٹر بھی سیف رہے گا اب دوستو اس کو چیک کرتے ہیں اس کی یہ دیکھیں یہ پاور پلگ ہے اس کا لائٹ بیک لائٹ کا اب اس کو چیک کرتے ہوئے جس طرح بلب کو ہم نے چیک کیا سمپلی آپ ایک ایک لائٹ کو بھی چیک کر سکتے ہیں ایک ایک لائٹ کو کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو یہ دوستو اس کے پاور پلگ میں میں نے اپنی ریڈ والی پراب جو ہے جو اس کے پاسٹے والی لائن تھی وہاں پہ لگا دیا ہے ابھی اس کی نیکٹے والی لائن پہ ہم نیکٹے والی کو لگاتے ہیں اور یہ دیکھئے آپ کی پوری لیڈی سٹیپ جو ہے وہ روشن ہوگی اس کو ڈسکنیکٹ کرتا ہی ابھی اس کو چیک کرتا ہوئے دوستو اگر آپ دیان رکھیں جو لائن خراب ہوگی وہ روشن نہیں ہوگی لیکن یہ چونکہ ساری صحیح ہیں تو ساری کی ساری آن ہے تو جو لائن خراب ہوگی وہ روشن نہیں ہوگی اس کو آپ مار کر لیں اور مار کرنے کے بعد اس کو ریپلیس کر دیں اس میں وہ لیڈی بلب بلب کام نہیں کرنا اپنے اس کو بائی باس کر دیں کیونکہ یہ ٹی وی ہوتا ہے اس کو کھولنا بیک لائٹ کھولنا بہت مشکل ہوتا ہے لوگ دوستو ٹی وی کا سب سے مشکل پارٹ ٹی وی ریپلیس کرنا ہے دوسرا آپ نے یہ کرنا دوستو کہ ساری لائٹ میں سے کچھ لائٹ آپ کو ایک یا دو ایسی بھی ملیں گی جو ٹی وی خراب ہو جاتا اس میں دوسری روشنی تیز مدم ہوگی تو احتیاطا خراب ہونے ہوگی دوستو تو احتیاطا آپ اس کو بھی ریپلیس کر دیں لی ڈی ٹی وی کی بیک لائٹ کو کھولنے کے لی آگے سے سکرین کو بھی ڈسیمبل کرنا پڑتا ہے اور سارا ٹی وی آپ کو ڈسیمبل کرنا پڑتا ہے تو اس میں بہت زیادہ محنت درکار ہے دوستو تو یہ سیفٹی پرکاشن آپ ضرور لی جیے گا جو ایلی ڈی خراب ہے اس کو رپلیس کر دیں اور جو آپ کو جس کی روشنی آپ کو کم نظر آرہی ہے اس کو بھی رپلیس کر دیں اس ایلی ڈی ٹیسٹر کی مدر سے دوستو یہ دیکھئے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ پہ ون ایٹی فور ون ایٹی فور اس کو تھوڑا سا زوم کر لی دوستو تا کہ آپ پتہ لگ جائے یہ دیکھیں ون سیمنٹی سیمن ون ایٹی فور جو ہی اس نے اپنی فل برائٹنس لی ہے تو ون ایٹی فور آگیا تو ون ایٹی فور وولٹیجز ہیں دوستو تو یہ 3 وولٹ کی اگر ایل ایڈیز ہے تو آپ ایل ایڈیز کو ٹوٹل کون کر لیں فرض کریں ایک سیپ میں ٹونٹی ایل ایڈیز لگی ہوئی ہیں تو ٹونٹی ایل ایڈیز ہیں اور 3 وولٹ کی ہیں تو آپ کا میٹر ادھر 60 وولٹ شو کرے گا کہ آپ کا جو ایل ایڈی جو کرنٹ راہ کر رہی ہیں 60 وولٹ ہے تو یہ بھی ایک ٹیپ ہے دوستو اگر 60 وولٹ پورا راہ کر رہی ہیں تو اس کی خیر ہے لیکن اگر فرض کریں 55 52 یا اس طرح شو کر رہی ہے تو دوستو سمجھ جائیے کہ آپ کی کوئی ایل ایڈی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ زیادہ برائٹ نہیں ہے تو وہ خراب ہونے والی ہے وہ وولٹ کم لے رہی ہے تو پھر اس کو ریپلیس کرنا ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں میں اس لئے بتا رہا ہوں دوستو اکثر ٹکنیشن ٹی وی کو کھول لیتے ہیں اور وہ ایک آدھی آلی اس طریقہ کار سے جس طرح میں نے آپ بتایا آپ ایزی لی اپنے ٹی وی کی بیک لائٹ کو رپیئر کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو دوستو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس سے بھی مزیدار ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی اجازت چاہوں گا دوستو اللہ حافظ